بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وعدہ معاملات ہیں تو اوپر سے بار بار بالا خانے سے نیچے اترنا یا جو آئیں گے ان کو اوپر چڑھنا بہتر یہ ہے کہ میں نیچے اور آپ اللہ چلے تو گوئے ساری رات ساری رات بیٹھ کر گزاری ایک کونے میں کہ حضور نیچے اور اوپر دلوں میں ایک خدشہ تھا سلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال عمرت القضاء کے لئے جب آ رہے تھے کہ مشرقین مکہ پر کوئی اعتماد نہیں ہے رب العربین نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم مطقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بدلے ہیں والحرمات قصاص اور تمام حرمت والی چیزوں کا بدلہ ہے فمن اعتدى عليكم پس جو شخص تم پر زیادتی کرے فاعتدو عليه بمثل ما اعتدى عليكم بس تم بھی اس پر زیادتی کرو اتنی جتنی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو وَعْلَمُوا اور خوب جان لو أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اللَّهَ تَلَّهَ تَقْوَى وَالُوں کے ساتھ ہیں وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَى التَّحْلُكَةِ اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں سے شمار فرمائے الشہر الحرام و بشہر الحرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چورانوے اور ایک سو پچانوے ہیں گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے جہاد سے متعلق فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةِ جب تک دنیا میں کفر کا فتنہ موجود ہے ظالم کا ظلم موجود ہے اس وقت تک جہاد بھی موجود رہے گا جب تک ایک مظلوم کی دادرسی نہ ہو جائے ظالم کا ہاتھ ظلم سے رک نہ جائے اس وقت تک جہاد جاری رہے گا اور یہ بھی میں نے ارز کیا کہ جہاد کبھی دفاع کے طور پر بھی ہوتا ہے اور جارحانہ انداز سے بھی ہوتا ہے اقدامی بھی ہوتا ہے جہاں کہیں مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور دوسرے آرام سے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں نہیں المؤمن کا جسد واحد اِذَا اشتَقَا عَيْنُهُ اشتَقَا کُلُّهُ وَإِذَا اشتَقَا رَأْسُهُ اشتَقَا کُلُّهُ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ایک جسم کی مانند ہے اگر سر میں درد ہو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے آنکھ میں تکلیف ہو تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے ایسے ہی دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہو اس کا دکھ درد تکلیف اگر محسوس نہیں ہو رہی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا جو رابطہ ہے وہ کمزور ہو چکا ہے اگر ایمان کا رابطہ مضبوط ہو تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں سے یہاں سگنل پہنچ نہ سکیں لازمًا وہ محسوس کرے گا اور جب محسوس کرے گا تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا ہاتھ بڑھانا پڑے گا ظالم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے باہر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خدشہ تھا سلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال عمرت القضاء کے لیے جب آ رہے تھے کہ مشرقین مکہ پر کوئی اعتماد نہیں ہے تو رب العربین نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے پچھلے سال تو ہم نے عدب کا خیال رکھا اس سال اگر انہوں نے کوئی چونچ ران کیا چاہے حرم محترم کیوں نہ ہو اور چاہے اشعر حرم کیوں نہ ہو حرمت والے مہینے کیوں نہ ہو ان باتوں کو بعد میں لیکن ان کا علاج لازمی ہے فرمایا شہر الحرام بالشہر الحرام والحرومات و قصاص مسجد حرام ہے یا جتنے بھی حرمت والی جگہ ہیں ان کا بدلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن فمن اعتدا علیکم فاتدو علیہ بمثل ما اعتدا علیکم یہ بنیاد سورہ نحل میں بھی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ اگر وہ تمہارے ساتھ جاتی کریں تو تم بھی اتنی ہی زیادتی کرو جتنی انہوں نے کی ہے لیکن وَلَا اِنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِسْسَابِرِينَ اگر سبر کروگے تو سبر کرنے والوں کے لئے یہ بہت بہتر ہے باہر کے فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ لڑے اور زیادتی کریں تو پھر کہیں تم حد سے آگے نہ نکل جاؤ اتنی ہی زیادتی کرو جتنے تم لیکن وَتَّقُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ زیادتی نہ ہو جائے اور کوئی معاملہ آگے نہ بڑھ جائے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِينَ خوب جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ والوں کے ساتھ ہیں اللہ ہم سب کو تقویٰ نصیب فرمائے جہاد کے لئے اہم ترین چیز وہ مالی استحکام ہے کہ مالی طور پر معاشی طور پر مستحکم ہوں اور وہ کیسے ہوگا اس کے لئے رب نے فرمائے وَعَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں خرچ کرو مجاہدین کی ضروریات مجاہدین تو جہاد کر رہے ہیں پیچھے ان کے گھر والے بیوی بچے ان کے معاملات پھر جو شہداء ہیں ان شہداء کے جو بچے یتیم رہ جاتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے ان کی بیوائے ہیں ان کی بچیاں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے کہیں خدا نخواستہ ان کی ہر اعتبار سے ان کی تربیت بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی کفالت بھی کرنی ہے وَعَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعِدِيكُمِ الَتْتَحْلُكَ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا کیا معنی ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی خدمت میں جانا پڑے گا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور نوجوانوں کے لیے ارز کر دوں یہ وہ صحابی ہیں یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں رسول اللہ مبارک نے حجرت فرمائی مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہر صحابی کی خواہش اور تمنا تھی کہ حضور ہمارے ہاں تشریف فرما ہو جائیں میزبانی کا شرف ہمیں حاصل ہو جائے اور کیوں نہیں دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہیال وہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرف ہر صحابی کے دل میں ایک تمنا ہے حضور نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو فَإِنَّهَا مَأْمُورَتُمْ مِنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مَأْمُورَةَ ہے اللہ کا جہاں حکم ہو گئے وہاں بیٹھ جائی اونٹنی کی مہار چھوڑ دی گئی اب ہر آدمی دلی دل میں دعائی کر رہا ہے یا اللہ یا اللہ میرے حال فرحم کر دے مجھے یہ شرف نصیب فرما دے چلتے چلتے اونٹنی جاکی ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے اب مسئلہ پیدا ہوا ان کا دو منزلہ مکان تھا سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے کہ حضور آپ اوپر تشریف لے جائیں اور ہم نیچے رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب بات یہ ہے کہ میرے ساتھ لوگوں کا ملنا جلنا ہے آنا جانا معاملات ہیں تو اوپر سے بار بار بالا خانے سے نیچے اترنا یا جو آئیں گے ان کو اوپر چڑھنا بہتر یہ ہے کہ میں نیچے اور آپ اللہ چلے تو گو ساری رات ساری رات بیٹھ کر گزاری ایک کونے میں کہ حضور نیچے اور ہم اوپر آہاں آز کل کچھ بدبختوں کو عدب کچھ نہیں سمجھاتا کہتے ہیں نا جو کوئی مزلہ ہی نہیں ہے یہ جلیل القدر صحابی ہے قسطنطنیہ جب فتح ہوا ترکی میں ہاں استمبول تو وہاں پر اس جہاد میں یہ بھی شریک تھے بوڑے تھے ساتھ ساتھ جا رہے تھے وہاں صحابہ اکرام اور تمام مسلمانوں کی کمانڈ کر رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن الولید خالد بن الولید کے بھائی لاکھوں کا مجمع ہے سامنے ایک صحابی آئے تلوار نیام سے نکالی اور لاکھوں کے مجمع میں گھس گیا تلوار چلاتے 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 دوسری طرف نکل گائے ادھر سے پھر اس نے نعرہ تکبیر بلند کی اور وہاں سے چلتے 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 کوترہ کرتے کرتے یہاں پہنچ گیا ہے ایک شخص نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُقَا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو یہ کیا کر رہے ہو اتنے بڑے مجمع میں آپ اکیلے گھس گئے تو یہ تو کیا ہے اپنے آپ کو دشمن کی ہاتھوں اگر کسی ایک کی تلوار بھی آگئی تو ختم کہاں ایک آدمی اور کہاں لاکھوں کا مجمع ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی ان کے کان میں یہ آواز پڑی فرمایا اوہ لوگو آیت کا غلط ترجمہ نہ لینا غلط مطلب نہ لینا یہ آیت ہمارے بارے میں نادل ہوئی اب غور سے کان کھول کر سنیں افسوس یہ ہے کہ حق بات تو امت تک پہنچتی نہیں ہے فرما یہ آیت ہمارے بارے میں نادل ہوئی انسار کے بارے میں جب رسول اللہ مبارک اور صحابہ اکرام حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہم نے رسول اللہ مبارک کی میذبانی بھی کی صحابہ اکرام کی میذبانی بھی کی مہاجرین کے ساتھ تعاون بھی کیا اور پھر غزوات میں بھی شریک ہوئے جب اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے توانائی پیدا فرما دی اور کفر اور شرک کا زور ٹوٹ گیا تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا تو کاروبار ہی ختم ہو گیا ہم نے تو کاروبار کی طرف توجہ ہی نہیں کیے اب ہم کیا کریں گے بس اب اسلام ماشاءاللہ مضبوط ہو گیا ہے تو اب ہم نے اپنی زمینوں کی طرف کاروبار کی طرف کھیتی باڑی کی طرف زراد کی طرف معیشت کی طرف توجہ کرنی ہے تاکہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں اور ہمارا رب العالمین نے فرما وانفقو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرش کرو جہاد سے مو مو موڑنا جہاد سے مو نہ موڑنا ورنہ کیا ہوگا یہ اپنے آپ کو تم حلاکت میں ڈال دوگے آج جہاد کا نام لینے پر کیا ہے پابندی ہے دیشت گردی ہے تو وہ قوم بچ سکتی ہے فرما یہ ہمارے بارے میں نادل ہوئی ہے کہ کیا سوچا تم نے کہ جہاد میں نہیں نکلو گے تو من حیث القوم تم تباہ ہو جاؤ گے کہ تم اپنے آپ کو حلاکت میں ڈال رہے ہو کہ تم جہاد سے کیا کر رہے ہو مو موڑ نہیں نہیں جہاد کے لئے ہمہ وقت کیا رہو تیار رہو فرما وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ الَتَّحْلُقَةِ وَأَحْسِنُونَ سلیئے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا ان کے دو شاگرد شاگرد ان کا ہر ایک ایسا ہے جیسے سورج آسمان پر چمکتا ہے لیکن دو کا اللہ نے بڑا مقام عطا فرما امام محمد اور امام ابو یوسف امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ لغت کی اتنے بڑے امام تھے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تینوں امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد ایک مسئلے میں اکٹھے ہو جائیں تو ان سے اختلاف ناممکن ہو جاتا ہے خود مشتہد ہیں صاحب مدھب ہیں لیکن فرماتے ہیں پھر ان سے اختلاف ممکن نہیں ہوتے اتنے بڑے لوگ ہیں یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے باقی تک کتابیں لکھی ہیں سیر سغیر اور سیر کبیر ہمارے مولوی نہیں بتاتے یہ ہاں ہاں سیر سغیر کس بارے میں لکھی ہے جنگ کے حکامات جہاد کے حکامات جنگ کیسے لڑنی ہے جنگ کے معاملات کیسے ہیں دشمن کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں دشمن کے بڑے آجائے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے عورتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے ان سے قیدی آجائے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کوئی زخمی آ جائے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے بہتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں زخیم جلتے ہیں سیری صغیر اور سیری قبیر یہ باقیدہ اس میں مسئلہ لکھا امام ابو حلیف اور احمد اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ اکیلے آپ حملہ کر کے چاہے آپ کی جان چلی جائے لیکن دشمن کا سو فیصد نقصان اور اس سے اسلام کو کیا ہوگا سو فیصد فائدہ ہوگا پھر گھس جائے پھر جان کی پرواہ نہ کریں اور اگر ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے سے اور اس کا بہترین آج کل جیسے خودکش ہوتا ہے بدبختوں نے اب تو کیا ہے اپنوں پر نئی 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 سو فیصد جب تک کفر کا اس میں نقصان نہ ہو اور سو فیصد جب تک اسلام کا اس سے فائدہ نہ ہو تو یہ کیا ہے حرام ہے حرام پھر اپنے آپ کو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے پھر جنت جنت کوئی دی ہے ارحال نیکی کرتے رہو احسان کرتے رہو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بِسَكَ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَلَى احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں ان سے محبت فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کی توفیق وَجَالْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً اَسْلْ مُرَادَنَا وَيَسْلْ أُمُورَنَا بِجَاہِ حَبِبِكَ الْمُصْطَفَى وَنَبِيِّكَ الْمُرْطَدَى صل اللہ علیہ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَجْمَعِينَ بِرَحْمَةً بِرَحْمَةً